موسیقی ایک طرح سے بات ہی کریں میں زیادہ بات ہی نہیں کر سکتا کیا کہیں گے یہ سنیمیٹک جرنی اور وزیر ان سب کا تعلق یہ فلم کے ساتھ ایک سپیشل ایموشن جڑی ہوئی ہے کیونکہ جب میں ممبئی پہلی بار آیا 94 میں ان سے ملا تب انہوں نے مجھے اس کہانی کا سیڈ بتایا تھا 1994 میں کہ دو چیز پلیئر ہے اور ایک تھریلر ہے اور انہوں نے وہ سوچا تھا 1988 کے قریب سو یہ بہت 27 years سے ان کے ساتھ یہ آئیڈیا ہے اور جب میں آیا تو انہوں نے بڑے پیار سے یہ بات کی پھر ہم کچھ الگ لکھنے لگے چھ سال بعد جب ان کی پہلی ہولی ووڈ کی فلم لکھنی تھی تو یہ کہانی یاد آئی اور چار سال between 2000 and 2004 ہم نے یہ کہانی لکھی اور میں داوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرا جو cinema کا education ہوا وہ سب ان چار سال میں ہوا and he was mentoring me that's how he's my teacher so i learned the craft of screenwriting through this film so for 4 سال پھر دو سال پہلے اس action کی ہماری زندگی سے جو ہم لکھتے ہیں تو ہم وہی لکھتے ہیں جو ہم کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے جو چاہے گانا لکھتے ہیں چاہے فلم لکھتے ہیں چاہے action کرتے ہیں تو اس میں ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو ہوتا ہے وہ ہی ہم لکھتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ باد action is interested only in itself good action is there to enhance the story or to create some emotion you know so there is a consequence to good action and bad action is contained within itself filmوں کے لکھنے میں بہت تبدیلی آئی ہے جو رائٹنگ رہی ہے وہ ہم جب دیکھتے ہیں تو اس میں ایک تو ہو گیا کہ بہت بھاری بھر کم چیزیں جو ہیں وہ رائٹنگ سے نکل گئی ہیں پھر بھی ہندی اور اردو خاص طور پر آپ کی جو رائٹنگ ہوتی ہے اس میں وہ اردو یا وہ ہندی استعمال ہوتی ہے جو لوگوں کے تک پہنچ سکے یا لوگوں تک جائے تو یہ آپ کا signature style یا ابھیجاد جوشی اس طرح نہیں میرا نہیں سر سے ہم نے سیکھا ہے راجو سے سیکھا ہے تو ان سب نے یہ چیز جو ہے اس کو تو برقرار رکھی ہے کہ communication ہونا چاہیے بہت strong communication ہونا چاہیے لیکن وہ communication کرنے میں ہم نے کمپرمائز کریکٹر کے ساتھ نہیں کیا تو منہ بھائی جو ہندی بولتا ہے وہ جہاں رہتا ہے اس علاقے کی ہندی ہے لیکن وہ اگر اور ایک دم ٹھےٹ اس علاقے کی ہم بنا دے تو شاید کمیونیکیٹ نہیں ہو پائے گی تو ہم بیچ کا راستہ ڈھون لیتے ہیں تو وہ راجو نے بہت اچھا کچھ ورڈز انہوں نے پکڑے کچھ چھوڑ دیے تو انہوں نے ایک ہندی کو تو اس بہتشاہ کی فلیور دی جو نئی بہتشاہ ہے اس کی پیکے بھی میں ہم نے سیم کیا بھوچپوری کے ساتھ ایک لبے میں راجستانی کے ساتھ وہ ہی کیا تو کمیونیکیشن سٹرونگ رہے اور پھر بھی جو دوسری بہتشاہ ہے اس کی جھلک ملے اس کا ایک سٹرونگ فیلنگ اس کی آئے یہ ہم کوشش کرتے ہیں بہتشاہ بہتشاہ اگر پیادا پادشاہ کے ساتھ لڑے گا تو بہت پوری موت مارے گا یہ لہائی میری ہیدانشتہ اسے مجھے لڑنا ہی ہوگا پندی جی یہ لڑائی آپ کی تھی اب ہماری ہے آپ کو کچھ نہیں ہوگا پندی جی وعدہ کرتا ہوں کھیل کھیل میں کھیل کھیل کی کھیل کھیل یہ آ جائے گا آپ کی چال وزیر کی سکرپٹ کو اتنے سال دل میں سنجھونا اور ایک صحیح وقت کا انتظار کرنا ایک فلمیکر کے نظریے سے جس کی تڑپ بھی ہوتی ہے کہ یہ فلم بننی چاہیے تو کب کب ایسا ہوا کہ اب یہ بن جائے کیا ہے کہ ہماری زندگی میں کیونکہ ہم کشمیر سے آئے اور بڑے سکون ایک بالکل سوفیانہ بیکراؤنڈ سے تو تڑپ نہیں ہے ایسی کچھ صرف تڑپ ہے اچھا کام کرنے کی اور یہ نہیں کہ آپ وزیر ہی بن جائے تو ایسا نہیں کچھ بھی کام ہم کریں چاہے پیکے ہو چاہے منہ بھائی ہو چاہے وزیر ہو چاہے نانٹین فورٹی ٹو اللہ ہم نے تیس پینتی سال میں سات آٹھ فلمیں بنائیں اس دن میں ہسرا تھا کہ ہماری ایوریج بھی تین چار سال بہت کم ہے لیکن ہم جو بھی کرتے ہیں ہماری تڑپ یہ ہے کہ ہم اپنا بہترین کام جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں اور اس میں وہ ہمارا یہ تڑپ نہیں ہے کہ یہ کس طرح بنی جائے یہ سو کروڑ کری جائے پانچو کوئی اس کا کچھ نہیں ہم کو ہے ہی نہیں اور عجیب لگے گا آپ کو کہ اُس دن میں نے کسی کو بتایا وہ میسیج ڈھونڈنا پڑے گا میں نے اپنے اکاؤنٹ کو میسیج بھیجا تھا اس کو دکھایا اُس دن کہ یار بائی دو بے چائنہ میں کتے پیسے ملے آٹھ مہینے ہو گئے ہم کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کو مطلب تو ہماری جو تڑپ ہے وہ یہ ہی کہ اور یہ بھائی ساہب ہم کو اور آپ کو دو بجے بھولتے ہیں کہ سر وہ کٹ میں چار فریم کاٹ دیں کیا ہماری تڑپ الگ ہے ہماری تڑپ الگ ہے اب عجید جیسے انہوں نے چائنہ کا ذکر کیا ایک فلم میں کرے کہ اکھل بھارتی یہ صوروپ حاصل کر جائے یہاں تو ایک کنوکشن دے کہ ہونگ کونگ یا چائنہ مطلب وہاں پر پی کے کمال کر رہی ہے فلم کو لے کے بہت بحث بھی چھڑی تو ان سب میں ایک ساتیسفیکشن ملتا ہے بتا اور رائٹر کی کیونکہ پی کے ساتھ تو انسپشن والا کسہ بھی جوڑا تھا کہ پکچر بہت کچھ رسیمبلنس اس کی ہوگی بہت بہت اچھا لگتا ہے مطلب میں بتا نہیں سکتا ہم جب بیجنگ گئے تھے تو ایک مجھے بلائے گیا دو پیر کو کھانا کھانے تو مجھے پتا نہیں تھا کہا بلائے میں چلا گیا اور وہاں پر ان کا انفرمیشن اور بروڈکاسٹنگ کا کچھ بلڈنگ تھا پورا اور انہوں نے پچاس سکرین رائٹرز کو بلائے تھا چائنا کے اور راجو اس وقت جوری پہ تھے تو ہی دن کم اور وہ پچاس سکرین رائٹرز سوال جواب پوچھ رہے تھے تری ایڈیٹس کے بارے میں یہ کیسے لکھی گئی کیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ٹرائے کریں ڈی کوڈ کرنے کی جیسے کوئی مشین کھول رہے ہو تو وہ انٹینسٹی دیکھیں تب میں ان کو پتا چلا کہ یہاں تک یہ بات پہنچی ہے پی کے کا بھی وہی ہوا اور مجھے یقین ہے کہ اگر ٹھیک سے اسے ریلیس کیا جائے تو لگے رو منہ بھائی منہ بھائی مبی بی ایس پرندہ یہ سب چیزوں کا وہی وہاں پہ ایسے ہی چلے گی جیسے یہ فلم چلی پی کے اس لیے چلی کیونکہ بہت اچھی فلم تھی اور اسے اچھے سے پرموٹ کیا گیا وہاں پہ تو یہ ہمیں آگے بھی کرنا چاہیے اور بہت اچھا لگتا ہے وہ دنیا کا ہر بیریئر یہ فلم اس نے توڑ دیا ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے ہاں بھی ہم ریلیس کر رہے ہیں وزیر بھی جائے گی چائنہ میں ہائی this is Aparna Dikshit آپ لوگوں کی دے وکا keep watching eCafe only on eTV واہ کیا دوستی ہے اور انڈسٹری میں ایسی دوستی کی مثال کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے ویسے یہ کیا ہے